بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج ہم ایک ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جس کا عنوان ہے غریب کی لڑکی ایک دوست کہنے لگا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے مگر میں نے وہ رشتہ توڑ دیا ہے میں نے پوچھا کہ کیوں توڑا رشتہ کہنے لگا کہ میرے ابو رمضان میں بیمار ہوئے تھے تو میرے سسرال والے یہ عادت کے لیے آئے تھے مگر کچھ آئے نہیں نہ پھل نہ ہی کوئی روپیہ پیسہ دے کر گئے میرے باپ نے کہا کہ آئیے لوگ ایسے ہیں تو کل کیا کریں گے مطلب نہ ہی دینا شب بارات اس لئے میں نے رشتہ ہی توڑ دیا مگر میں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کے گھر والوں کے حالات کیسے تھے کہنے لگا کہ بہت غریب لوگ ہیں کام کاج کرتے ہیں تو دو ٹائم کی روٹی پہ مشکل کھاتے ہیں میں نے کہا کہ میرے بھائی جب آپ ان کی غربت کے بارے میں سب جانتے ہیں تو کیا آپ یہ جانتے ہیں جیس سے رشتہ توڑا ہے ان ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی اس بیچاری لڑکی پہ کیا گزری ہوگی کہ مجھے غربت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا یار میرے ابو کہتے ہیں کہ اب تمہارا رشتہ امیر کرانے میں کراؤں گا جو جہیز شب برات عید سب دے سکیں جو تمہیں کاروبار سٹ کروا سکیں میں مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ تمہارے ابو کہتے ہیں یا تمہارا دل کہتا ہے جاؤ یار جو اپنے زور بازو پر یقین نہ کر سکے وہ دوست تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں آج اگر بیٹی والوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ شاید ان کی بیٹی میں کوئی کامی ہے اگر بیٹے والوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو وہ فقر سے کہتا ہے یار مجھے لڑکی پسند نہیں تھی میں نے چھوڑ دیا یہ عورت ہی وہ ہزتی ہے جو ہمیں دنیا میں لائی اور یہ عورت ہی وہ ہزتی ہے جس کے قدموں سے ہمیں جنت ملے گی بس روح بدل لیتی ہے ماں کا بیوی کا بہن کا اگر ہوتی تو عورت ہی ہے نا تمام والدین سے خزارش ہے کہ اپنے بچوں کے رشتے تیہ کرتے وقت کسی کی گربت کا مزاق ماں توڑائیں اے رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تم کو آج کھلا رزق دیا ہے تو کل کو تمہاری کسی غلط حرکت کی وجہ سے تمہارا رزق تنگ بھی تو کر سکتا ہے اور آج جو گریب ہے کل کو وہ امیر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ پوز عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین